آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں محرمات کے بارے میں صاحبِ ہدایہ نے بیان کرنا شروع کیا تھا یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ محرمات دو قسم پر ہیں کچھ محرم ہیں مؤبد بھائی ہمیشہ کے لئے اور کچھ محرم ہیں مؤقت بھائی کچھ وقت کے لئے یعنی وہاں کوئی مانع موجود ہوتا ہے حرمتِ مؤبدہ ہے مثلاً ماں ہے بہن ہے بیٹی وغیرہ ان کو محرم کہتے ہیں جو انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں تو یہ محرماتِ مؤبدہ ہیں اور ان کو محرم کہتے ہیں اور کچھ محرماتِ مؤقتہ ہیں یعنی کچھ وقت کے لئے وہاں نکاح نہیں ہو سکتا کوئی مانع موجود ہے جب وہ مانع چلا جائے گا پھر نکاح جائز ہوگا مثلاً زید کی منکوحہ ہے وہ زید کے نکاح میں ہے تو کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ زید سے اس کا نکاح ہو چکا ہے ہاں اگر زید نے اس کو طلاق دے دی یا زید کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بھئی صاحبِ قدوری نے بتلایا کہ کسی شخص پر اس کی ماں اور اس کی دادیاں نانیاں جو ہیں وہ حرام ہیں چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہوں یعنی باپ کی طرف سے ہوں اور چاہے عورتوں کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے ہوں تو یہ سب دادیاں نانیاں انسان پر حرام ہیں اور دلیل ذکر فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خُر رحمت علیکم امہاتکم کہ تم پر تمہاری ماں حرام کر دی گئی ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ امہات جمع ہے ام کی اور ام ماں کو کہتے ہیں اس آیت سے تو صرف ماں کی حرمت کا پتا چلا یہ دادیوں نانیوں کی حرمت کے لیے یہ آیت کیسے آپ دلیل بنا سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ام جو ہے عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا ایک ہے اصل اور ایک ہے فرہ اصل جو ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں اور فرعن یہ شاخ کو کہتے ہیں جڑیں ہوں گی تو اس سے آگے تنہ اور شاخیں نکلیں گی جڑیں نہیں تو شاخیں اور تنہ بھی نہیں ہو سکتے تو جڑیں ہیں اصل تو جڑوں کو اصول کہتے ہیں اور شاخیں فرہ ہیں اور فرہ کی جمع فروع تو شاخوں کو فروع کہتے ہیں تو یہاں پر ام مہات کا ذکر آیا اور ام جو ہے عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں اور یہ دادیاں نانیاں یہ سب بھی کیا ہیں انسان کے لئے اصل ہیں تو عربی زبان کے اعتبار سے ان سب پر ام کا لفظ بولا جاتا ہے یہ سب ام ہیں ما بھی ام یعنی اصل ہے دادیاں نانیاں بھی ام یعنی اصل ہیں بھئی تو یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ دادیوں نانیوں کے حرمت بھی آیت ہی سے ثابت ہے یا ان کے لئے دلیل جو ہے وہ اجمع ہے کہ تمام فقہہ اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجمع ہے کہ دادیوں نانیوں سے یعنی اپنی اصول میں جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے بھئی اور اسی طرح آیت میں آیا وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں بھئی اور اسی طرح آگے آیت میں آیا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ بہنیں تین قسم پر ہیں یا وہ بہن حقیقی ہوگی یا علاتی ہوگی یا اخیافی ہوگی حقیقی بہن وہ ہے کہ اس شخص کا اور اس کی بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوں بعض اوقات دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں بعض اوقات دونوں کا باپ ایک ہوتا ہے ماں الگ الگ اور بعض اوقات ماں ایک ہوتی ہے اور باپ الگ الگ مثلا ایک شخص ہے اس کی بہن ہے دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں یعنی اس آدمی کے جو ماں باپ ہیں وہ ہی اس کی بہن کے بھی ماں باپ ہیں تو اس کو اس کی حقیقی بہن کہیں گے اور اگر صرف باپ ایک ہے ماں الگ ہیں مثلا ایک شخص کی دو بیویاں ہیں ایک بیوی سے بیٹا ہے اور دوسری بیوی سے بیٹی ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی ہیں لیکن ماں ان کی الگ الگ ہیں باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ تو ان کو علاتی بھائی بہن کہیں گے اور اگر ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے مثلا ایک عورت نے کسی شخص سے نکاح کیا تھا اس سے اولاد ہوئی پھر اس نے طلاق دے دی اور پھر اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا اس آدمی سے بھی اس عورت کی اولاد ہوئی تو یہ جو اولاد ہیں عورت کی ان کی ماں تو ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں تو ان کو کیا کہیں گے اخیافی بھائی بہن تو بہنیں تین قسم کی ہو سکتی ہیں حقیقی بہنیں بھی علاتی بہنیں بھی اور اخیافی بہنیں بھی تو قرآن میں کیا ہے کہ تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ عسم کی جہت عام ہے عسم کی جہت یعنی یہ بہن کی جہت عام ہے یہ سب پر بولا جاتا ہے حقیقی بہن ہو اس کو بھی بہن کہتے ہیں علاتی بہن ہو اس کو بھی بہن کہتے ہیں اخیافی بہن ہو اس کو بھی بہن کہتے ہیں تو عسم کی جہت عام ہے یعنی تینوں قسم کی بہنوں کو شامل ہے اسی طرح قرآن میں آگے اللہ فرماتے ہیں وعماتکم وخالاتکم اور تمہاری پھوپیاں اور خالائیں بھی تم پر حرام ہیں پھوپیاں اور خالائیں یہ بھی تین قسم کی ہو سکتی ہیں پھوپی کہتے ہیں باپ کی بہن کو باپ کی بہن جو ہے اس کی حقیقی بہن بھی ہو سکتی ہے علاتی بہن بھی ہو سکتی ہے اور اخیافی بہن بھی ہو سکتی ہے لیکن عمہ کا جو اسم ہے عمتن یہ اسم کی جہت عام ہے باپ کی جو بہن ہے چاہے وہ حقیقی بہن ہو علاتی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو یہ عمتن کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے ہر ایک کو عمہ کہتے ہیں یعنی پھوپی کہتے ہیں تو عمتن کا جو اسم ہے اس کی جہد عام ہے یعنی یہ سب پر بولا جاتا ہے اسی طرح خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو اور ماں کی بہن بھی تین طرح کی ہو سکتی ہے حقیقی بھی ہو سکتی ہے علاتی بھی اور اخیافی تو جب کہا کہ تمہاری خالہیں تم پر حرام ہیں تو تینوں قسم کی خالہیں اس میں داخل ہو گئیں تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالہیں بھی تم پر حرام ہیں اور میں نے بتایا کہ عمہ اور خالہ یہ اسم عام ہیں یہ ہر قسم کی عمہ اور ہر قسم کی خالہ کو شامل ہیں تو تینوں قسم کی حرام ہو گئیں آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں یاد رکھو بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی انسان پر حرام ہیں وجہ یہ کہ بھائی بہنوں کی اولاد اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے اور جیسے اپنی اولاد انسان پر حرام ہے تو بھائی بہنوں کی اولاد بھی اس پر حرام ہیں اس وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں اور بھائی بہن میں نے بتلا دیا کہ بھائی بہن حقیقی بھی ہو سکتے ہیں علاتی بھی اور اخیافی بھی تو جو بھی بھائی ہو چاہے حقیقی ہو علاتی ہو یا اخیافی اس کی بیٹیاں انسان پر حرام اسی طرح جو بھی بہن ہو چاہے حقیقی ہو علاتی ہو یا اخیافی ہو اس کی بیٹیاں انسان پر حرام ہیں بھئی اور پھر آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُم اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام ہیں یاد رکھو رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہیں جیسے حقیقی ماں انسان پر حرام اسی طرح رضاعت ماں بھی انسان پر حرام جیسے حقیقی بہن انسان پر حرام اسی طرح رضاعت بہن بھی انسان پر حرام تو یاد رکھو مدت رضاعت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعت ماں بن جاتی ہے اور مدت رضاعت جو ہے مدت رضاعت یاد رکھو صاحبین کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت دھائی سال ہے تو یہ جو مدت رضاعت ہے یعنی دھائی سال جو بچہ بھی دھائی سال کی عمر کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ عورت اس کی رضاعت ماں بن جائے گی تو کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پی لائیا وہ بھی تم پر حرام ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَتِي اور اسی طرح رضاعت بہنیں جو ہیں وہ بھی انسان پر حرام ہیں بھئی آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُنِّسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جو تمہاری ساس ہے وہ بھی تم پر حرام ہے یاد رکھو کوئی شخص کسی عورت سے جیسے ہی نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی ماں یعنی جو اس شخص کی ساس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس شخص پر حرام ہو گئی توجہ ہے حرام ہو گئی اور اسی طرح ربیبہ بھئی ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی ایک عورت ہے اس کی پہلے خامند سے بیٹی ہے اور پھر پہلے خامند کا انتقال ہوا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور پہلے خامند سے اس کی بیٹی ہے تو یہ جو بیٹی ہے یہ اس نئے خامند کے لئے ربیبہ کہلائے گی یہ اس کی کیا ہے ربیبہ یعنی سوتیلی بیٹی ہے اور سوتیلی بیٹی جو ہے وہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے جب وہ اس سوتیلی بیٹی کی ماں کے ساتھ صحبت کر لے جب خوابند اپنی اس نئی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے گا تو اس بیوی کی پہلے خوابند سے بیٹی ہے وہ اس خوابند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور جب تک صحبت نہیں کی تب تک وہ بیٹی خلال ہے یعنی اس عورت کو طلاق دے کر بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور صحبت ابھی نہیں کی تو اس ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے پھر کیا کر سکتا ہے اس ربیبہ سے تو یاد رکھنا بھائی ایک ہے بیوی کی ماں اور ایک ہے بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ بیوی کی ماں نکاح کرتے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے جبکہ بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ وہ تب حرام ہوگی جب اس بیوی سے انسان صحبت کر لے گا نکاح کرتے ہی ساس حرام ہو جائے گی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی وہ اس عورت کو طلاق دے کر اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی جیسے ہی آپ نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس کی ماں آپ پر عبدالعباد کے لیے حرام ہو چکی اب وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی پہلے خامن سے ایک بیٹی ہے اب وہ شخص اس عورت کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ اس شخص نے اگر اپنی اس بیوی سے ابھی تک صحبت نہیں کی تو پھر بیٹی سے نکاح جائز ہے اس عورت کو چھوڑ دے اور کیا کر لے اس کی بیٹی سے نکاح کر لے لیکن اگر یہ شخص اس بیوی سے صحبت کر چکا ہے تو اس بیوی کی جو بیٹی ہے پہلے خامن سے وہ اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو چکی تو یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائن یعنی تمہاری بیویوں کی مائن بھی تم پر حرام ہیں اور اس میں دیکھو کوئی قیدہ نہیں ہے کہ اس بیوی سے آپ صحبت کر چکے ہوں یا آپ نے صحبت نہیں کی بس بیوی کی ماں ہے تو وہ آپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے آگے دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ میں نے بتلایا وَرَبَائِبُ جَمْعَهِ رَبِیبَا کی اور ربیبہ کسے کہتے ہیں بیوی کی جو پہلے خوان سے بیٹی ہے وہ اس نئے خوان کے لئے ربیبہ ہے یعنی سوتیلی بیٹی ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور وہ ربیبائیں مِن نِسَائِكُمْ تمہاری ان بیویوں سے ہیں اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور یہ ربیبائیں تمہاری ان بیویوں سے ہیں یعنی ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو اس طرح کی جو ربیبائیں ہیں وہ بھی انسان پر ہمیشہ کیلئے حرام ہیں تو دیکھو یہاں دو قیدیں ذکر ہیں قرآن کے اندر بھئی ایک تو قید کیا اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور دوسری قید ہے مِن نِسَائِكُمْ تمہاری ان بیویوں سے ہو یہ ربیبائیں اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو دو قیدیں ذکر ہوئیں ربیبہ کے ساتھ تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو یاد رکھو عند الاحناف یہ فِي حُجُورِكُمْ کی قید یہ قید اتفاقی ہے اور اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کہ ان بیویوں سے ہو جن سے تم صحبت کر چکے ہو یہ قید احترازی ہے یاد رکھو ایک قید اتفاقی ہوتی ہے اور ایک قید احترازی قید احترازی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز سے احتراز مقصود ہو کسی کو نکالنا مقصود ہو تو یہاں کیا ذکر ہوا تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو معلوم ہوا اگر وہ ربیبائیں ان بیویوں سے ہیں جن سے ابھی تک آپ نے صحبت نہیں کی تو وہ آپ کے لئے حلال ہیں یہ قید احترازی ہے قید احترازی کسے کہتے ہیں احتراز کا کیا معنی ہے کسی چیز سے بچنا تو یہاں پر بھی یہ قید لگا کر کونسی بیویوں کو نکال دیا گیا جن سے ابھی صحبت نہیں کی تو معلوم ہوا یہ صحبت کی قید احترازی ہے اور پرورش میں ہونے کی جو قید ہے وہ عند الاحناف وہ اتفاقی ہے یعنی عادتاً عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ربیبہ ہوتی ہے وہ اس کو ماں اپنے ساتھ رکھتی ہے تو اسی نئے خوابن کی پرورش میں ہوتی ہے یاد رکھو بیٹی جو ہے اس کا ماں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے ماں تو عموماً عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلے خوابن سے عورت کی کوئی بیٹی ہے تو دوسری جگہ بھی ماں جب نکاح کرے گی تو بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھے گی اس کے حفاظت کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو عادتاً ربیبہ جو ہے اس نئے خوابن کی پرورش میں ہوتی ہے تو یہ جو قید ذکر ہے کہ وہ ربیبہیں تمہاری پرورش میں ہوں یہ قید احترازی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہاری پرورش میں نہ ہو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو یہ قید اتفاقی ہے یعنی واقعے میں ایسا ہوتا ہے عادت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ربیبہ عموماً اس نئے اپنے سوتے لے باپ کی پرورش میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو عیند الاحناف یہاں دو قیدیں ہیں یہ قید اتفاقی ہے عادتاً چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لئے یہ قید ساتھ ذکر کر دی گئی قرآن میں اور دوسری قید صحبت والی لگائی گئی کہ بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو تو یہ پہلی قید اتفاقی ہے اور یہ دوسری قید احترازی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے احناف دو قیدیں قرآن میں ذکر ہیں اور آپ نے ایک قید کو اتفاقی قرار دیا اور دوسری کو احترازی قرار دیا تو جواب یہ کہ بھئی قرآن سے خود پتہ چل رہا ہے کہ پہلی قید اتفاقی ہے اور دوسری قید احترازی ہے چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے صحبت نہیں کی یہ بیویاں جن سے ربیبائیں ہیں جن سے سوتیلی بیٹیاں ہیں ان سے اگر تم نے صحبت نہیں کی فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی خرج نہیں ہے یعنی پھر تم اس ربیبہ سے نکاح کر سکتے ہو اگر اس بیوی سے تم نے ابھی تک صحبت نہیں کی تو وہ ربیبہ تمہارے لئے حلال ہے تو دیکھو قرآن سے پتا چل رہا ہے کہ جو صحبت کی قید لگائی گئی تھی یہ اخترازی قید تھی چنانچہ آگے خود اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صحبت نہیں کی تو ربیبہ تمہارے لئے حلال ہے اگر پہلی قید بھی اخترازی ہوتی تو پھر دونوں کی یہاں نفی ہوتی کہ وہ ربیبائیں تمہاری پرورش میں بھی نہ ہوں اور ربیبہ کی ماں یعنی اپنی اس بیبی سے تم صحبت بھی تم نے نہ کی ہو تو پھر تمہارے لئے وہ حلال ہیں لیکن یہاں پر صرف صحبت کی نفی پر ربیبہ کو حلال قرار دیا جا رہا ہے اگر یہ دونوں قیدیں اخترازی ہوتی تو پھر دونوں کی نفی پر حلال قرار دیا جاتا یعنی کہ ان بیویوں سے تم نے صحبت بھی نہ کی ہو اور وہ ربیبائیں تمہاری پرورش میں بھی نہ ہوں پھر وہ تمہارے لئے حلال ہیں لیکن قرآن میں صرف صحبت کی نفی پر ربیبہ کو حلال قرار دیا گیا معلومہ صحبت کی جو قید تھی وہ احترازی تھی اور پھر حجورکم کی جو قید تھی وہ احترازی نہیں وہ قید اتفاقی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور نیز آگئے پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم حلائل جماح حلیلہ کی اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الذین من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں اور اسی طرح یاد رکھو جو بھی مذکر فروع ہوں گے ان کی بیویاں انسان پر حرام ہیں جو بھی مذکر فروع ہیں انسان کے ان کی بیویاں انسان پر حرام بیٹے کی بیوی بھی حرام پوتے کی بیوی بھی حرام پڑ پوتے کی بیوی بھی حرام اسی طرح بیٹی سے نیچے چلے جائے نواسہ نواسے کی بیوی بھی انسان پر حرام پڑھ نواسہ اس کی بیوی بھی انسان پر حرام تو پچھتے انسان کے جو بھی مذکر فروع ہیں ان کی بیویاں انسان پر حرام ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا یعنی اب تک جو ہو چکا وہ تو معاف ہے لیکن اب آگے اس کی اجازت نہیں اب دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ قدوری نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ انسان پر اپنے باپ کی بیویاں اور اپنے اجداد کی بیویاں بھی حرام ہیں باپ کی ایک بیوی تو ہے وہ اس شخص کی حقیقی ماں ہے اور ماں کی حرمت تو پہلے ہی ذکر ہو چکی قرآن میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا تھا حرمت علیکم امہاتکم تو حقیقی ماں اور جداد کی حرمت کا تو یہیں سے پتا چل گیا تھا لیکن اگر باپ نے اور بھی نکاح کیے ہوئے ہیں یا اسی طرح اوپر جو اجداد ہیں یعنی دادا نانا وغیرہ انہوں نے اور بھی نکاح کیے ہوئے ہیں تو یاد رکھو یہ بھی اس کے اصول کی بیویاں ہیں یہ سب اس شخص پر حرام ہیں یہ سب اس شخص پر حرام ہیں اور دلیل ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَىٰ کہ تم لوگ نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیے ہیں تمہارے اصول نے نکاح کیے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ آبا کا یہاں ترجمہ کر لیں گے اصول اصول تو جب اصول اس کا معنی کیا تو اس کے اندر باپ بھی داخل ہوا اور دادا نانا وغیرہ سب اوپر تک داخل ہو گئے ان سب کی بیویاں جو ہیں وہ انسان پر حرام ہیں اور میں نے بتلایا تھا یہ عمومِ مجاز ہے بھئی آبا کا کیا ترجمہ ہم نے کیا اصول اصول عمومِ مجاز اس کو کہتے ہیں بھئی آپ جانتے ہیں ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے ایک وقت میں ایک معنی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے دونوں معنی کا نہیں یا آپ حقیقی معنی کا ارادہ کریں گے یا مجازی معنی کا ارادہ کریں گے لیکن مثلا ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں ہم دونوں کو اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو عیند الاحناف یہ جمع بين الحقیقتی والمجاز جائز نہیں ہاں ایک طریقہ ہے کہ عمومِ مجاز کے ذریعے آپ دونوں کو داخل کر دیں عمومِ مجاز اس کو کہتے ہیں لفظ کا کوئی مجازی معنی کر لیں کونسا معنی کر لیں بھئی ایک وقت میں ایک معنی ہو سکتا ہے یا حقیقی یا مجازی ہم مجازی معنی کر لیتے ہیں لیکن وہ مجازی معنی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے مثلا دیکھو شیر کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ اور شیر کا مجازی معنی کیا بہادر آدمی تو اب ایک وقت میں ایک معنی ہو سکتا ہے اس کا یا تو حقیقی معنی ہوگا یا مجازی معنی لیکن عموم مجاز یہ ہے کہ آپ ایسا مجازی معنی کر لیں کہ جس میں حقیقی معنی بھی داخل ہو جائے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر دیکھا تھا اور شیر کا معنی میں کرتا ہوں بہادر حیوان کے کیا معنی کرتا ہوں بہادر حیوان اب دیکھو یہ بہادر حیوان یہ شیر کا حقیقی معنی نہیں ہے کیونکہ شیر کا حقیقی معنی تو کیا ہے جنگلی درندہ ہے تو میں نے شیر کے لفظ کا مجازی معنی کیا لیکن ایسا مجازی معنی کیا کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ جنگلی درندہ وہ بھی کیا ہے ایک بہادر حیوان ہے بہادر آدمی بھی کیا ہے بہادر حیوان اور جنگلی درندہ بھی کیا ہے بہادر حیوان تو اب اس کے اندر دونوں داخل ہو گئے کل میں نے ایک شیر دیکھا تھا کیا معنی ایک بہادر حیوان دیکھا تھا اب بہادر آدمی بھی اس کے اندر آ گیا اور وہ جنگلی درندہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں عموم مجاز یعنی ایسا مجازی معنی کر لو جو عام ہے جس میں عموم ہے حقیقی معنی بھی اسی کے اندر آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں آبا اب کا حقیقی معنی کیا باپ اور مجازی معنی کیا دادا نانا وغیرہ لیکن ہم نے اب کا کیا معنی کر لیا اصل کے اور اصل یہ عام ہے اس کے اندر دادا نانا بھی داخل اور باپ وہ بھی اصل ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کیا ہے عموم مجاز اور اس کے بعد صاحب خدوری نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کسی شخص پر اس کے بیٹے کی بیوی بھی حرام اور اس کے اولاد کے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی انسان پر حرام ہیں اور دلیل ذکر کی تھی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُوْ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں اَلَّذِينَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ کہ وہ بیٹے تمہاری پشت سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے ہیں تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر بھی ابنا کا ترجمہ کس کے کر لیں فروع کے یہ ہم نے مجازی مانا کر لیا اب صرف بیٹوں کی بیویاں نہیں حرام بلکہ بیٹے یا نیچے جو بھی مذکر فروع ہیں ان کی بیویاں انسان پر حرام ہو گئیں پوتے کی بیوی بھی حرام پڑ پوتے کی بیوی بھی حرام نواسے کی بیوی بھی حرام اور پڑ نواسے کی بیوی بھی حرام کیونکہ یہ سب انسان کی فروع ہیں اور اس کی پشت سے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر قید آئی تھی کہ وہ اولاد جو تمہاری پشت سے ہو تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یہ جو من اسلابکم کی قید آئی یہ رضاعی بیٹے کو نکالنے کے لیے نہیں ہیں رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہے تو یہ پھر قید کس لیے لگائی گئی انہوں نے بتلایا کہ یہ متبنہ کو نکالنے کے لیے یہ قید ہے یعنی مو بولا بیٹا بعض لوگ کسی شخص کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتے ہیں بھئی تو یہ جو مو بولا بیٹا ہے یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے بھئی یہ ان کے کہنے سے ان کا بیٹا نہیں بن گیا لہذا یہ بیٹا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اب اس کا مو بولا باپ جو ہے وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بالکل نکاح کر سکتا ہے بھئی کیونکہ یہ کوئی اس کے حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں ہے بھئی اسی طرح بتلایا کہ بیٹے کی بیوی بھی حرام اور نیچے اولاد میں جو بھی بیٹے ہیں یعنی بیٹے کی طرف سے چاہے بیٹی کی طرف سے جو بھی مذکر فروع ہیں ان کی بیویاں بھی حرام ہیں اور دلیل کیا ذکر کی وَحَلَائِلُوا عَبَنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور میں نے کیا کہا تھا عَبَنَا کا کیا ترمہ کر لیں فروع تمہارے فروع کی بیویاں وہ فروع جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی جن سے تمہارا نسبی رشتہ ہے جن سے تمہارا نسبی رشتہ ہے تو ان کی بیویاں بھی انسان پر حرام ہیں تو یا تو یوں کہیں کہ یہ جو فروع کی بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں اس آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے عموم مجاز کے طریقے پر کس طریقے پر کہ عبنا کا کیا ترجمہ ہم نے کر لیا فروع کے کر لیا تو عموم مجاز کے طریقے پر یہ سب بیویاں انسان پر حرام یا یوں کہو کہ ان کی بیویاں جو فروع کی بیویاں ہیں نیچے تک ان کی حرمت اجماع کے ذریعے ثابت ہے بیٹے کی بیوی کی حرمت یہ نصے یعنی قرآن سے ثابت ہے اور باقی جو فروع ہیں مذکر نیچے پوتا پڑ پوتا وغیرہ اور اسی طرح نواسہ اور پڑ نواسہ وغیرہ ان کی بیویوں کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ پران میں اللہ فرماتے ہیں خرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری ماں حرام ہیں تو اس امہات سے ماں کی بھی حرمت ثابت ہو گئی اور جداد کی حرمت بھی ثابت ہو گئی کیونکہ ماں اصل کو کہتے ہیں اور جداد بھی انسان کے لیے اصل ہیں تو امہات کا لفظ ان سب کو شامل ہے بات سمجھ میں آگئی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امہات کے خرمت تو آیت سے ثابت ہوئی اور جداد کے خرمت جو ہے وہ اجماع کے ذریعے ثابت ہوئی اسی طرح آگے بتلایا تھا کہ انسان پر اپنے باپ کی بیوی بھی حرام ہے حقیقی ماں کے علاوہ اور بیوی اور اسی طرح اپنے اجداد کی جو بیویاں ہیں انسان پر وہ بھی حرام ہیں یعنی نانی دادی کے علاوہ اگر نانا یا دادا کی اور بیویاں ہیں تو وہ بھی انسان پر حرام ہیں اور یہ سب کتاب اللہ سے ثابت ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِهُمَّا نَكَحَ آبَاءُكُمْ کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے تو یہ آبا باپ بھی اس کے اندر داخل اور نانا دادا بھی داخل تو سب کی بیویوں کی حرمت اس آیت سے ثابت ہو گئی یعنی عمومِ مجاز کے طریقے پر اور یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ آیت سے صرف باپ کی بیوی کی حرمت ثابت ہو رہی ہے دادا یا نانا وغیرہ کی جو اور بیویاں ہیں ان کی حرمت کتاب اللہ سے نہیں ثابت بلکہ اجمع سے ثابت ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا کہ اپنے بیٹے کی بیوی بھی انسان پر حرام اور اسی طرح اپنے اولاد کے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی انسان پر حرام یعنی پوتا پڑ پوتا نواسہ پڑ نواسہ وغیرہ ان کی بیویاں بھی کیا ہیں انسان پر حرام اور دلیل صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں کہ وہ بیٹے تمہاری پشت سے ہیں یعنی تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا کہ یا تو ابنائِكُم کس معنی میں کر لو فروع کے معنی میں کر لو تمہارے فروع کی بیویاں اور فروع کے اندر سب آگئے بیٹا بھی آگیا پوتا بھی پڑ پوتا بھی نواسہ بھی پڑ نواسہ بھی نیچے تک سب اس کے اندر آگئے تو عمومِ مجاز کے طریقے پر بیٹے کی بیوی کی حرمت بھی آیت سے پتا چل گئی اور نیچے والوں کی بیویوں کی حرمت بھی آیت سے ہی پتا چل گئی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت سے صرف بیٹے کی بیوی کی حرمت کا پتا چلا ہے باقی نیچے والی جو فروع ہیں ان کی بیویوں کی حرمت ان کے حرمت کی دلیل اجماع ہے یعنی اس پر تمام فقہہ کا اجماع ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَلَا بِ اُمِّهِ مِنَ الرَّزَاءَةِ وَلَا بِ أُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاءَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّـٓاتِ اَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاءَةِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْرُمُ من الرَّزَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَطْعَا آگے صاحبِ قدوری فرما رہے ہیں وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّزَاعَتِي وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعَتِي اور آدمی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی رزاعی ماں کے ساتھ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعَتِي اور نہ ہی اپنی رزاعی بہن کے ساتھ رزاعی ماں بھی حرام اور رزاعی بہن بھی حرام میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رزاعت اسے کہتے ہیں کہ مدت رزاعت کے اندر کوئی بچہ جو ہے کسی عورت کا دودھ پی لے اور مدت رزاعت صاحبین کے نزدیک دو سال ہے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت رزاعت جو ہے وہ دھائی سال ہے اور اکثر احناف اس پر فتوہ دیتے ہیں تو دھائی سال کی مدت کے اندر جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی رزاعی ماں بن گئی اور جیسے حقیقی ماں انسان پر حرام اسی طرح رزاعی ماں بھی انسان پر حرام جیسے حقیقی بہن انسان پر حرام اسی طرح رزاعی بہن بھی انسان پر حرام تو بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا مدت رزاعت نے وہ اس کی رزاعی ماں بن گئی اور اس عورت کا خاون جو ہے وہ اس بچے کا رضاعی باپ بن گیا اور اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس بچے کے رضاعی بھائی بہن بن گئے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّزَاعَتِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعَتِ اور جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص نکاح کرے اپنے رضاعی ماں سے اور نہ اپنے رضاعی بہن سے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى کے اس قول کی وجہ سے اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے انسان پر کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور تمہاری وہ امائیں اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاعَتِ اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں یعنی تمہاری رضاعی بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں اور نیز وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ کہ حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے وہ عورتیں يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں جو عورتیں نصب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں بھئی اب اس میں یاد رکھئے یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے یہ ہے مرزعہ یہ کیا ہے مرزعہ دودھ پلانے والی اور جس بچے نے دودھ پیا ہے وہ ہے رزع بھئی رزعہ دودھ پینے والا بچہ تو یاد رکھو مرزعہ کی طرف سے سب جو ہیں وہ رزعہ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں دودھ پلانے والی کی طرف سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں کس کے رزعہ کے یعنی وہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ ماں بن گئی اس کا خاون جو ہے وہ اس کا رضاعی باپ بن گیا اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے اور جو رضاعی ماں باپ کے اصول ہیں وہ اس بچے کے رضاعی اصول بن گئے اور جیسے حقیقی اصول جو ہیں نسبی اصول انسان پر حرام ہوتے ہیں یہ رضاعی اصول بھی کیا ہو گئے بچے پر حرام ہو گئے تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ رضاعیت کی وجہ سے کون کون سے رشتے جو ہیں حرام ہوتے ہیں تو علماء نے اس ذابطے کو ایک شیر میں ذکر کیا ہے بھئی یہ شیر آپ لکھ لیں یہ آپ کو کام آئے گا ہر جگہ بھئی لکھئے بھئی از جانب شیر دہ از جانب شیر شین یا را شیر دہ دال اور گول ہا ہے از جانب شیر دہ ہما ہا میم ہا بھئی ہمت والی ہا ہے بھئی ہمہ چھوٹی ہا ہا میم ہا خوش خا وو یا شین یہ بہت معمولی سا پڑھتے ہیں خیش بھئی کیا لکھا از جانب شیر دہ ہما خیش شاوند شین وو نوندال از جانب شیر دہ ہما خیش شاوند اگلا مصرہ ہے وَا از جانب شیر خار وَا از جانب شیر خار شیر شین یا را اور خار خا وو علف را خا وو علف را یہ وو بھی معمولی سا پڑھتے ہیں بھئی وَا از جانب شیر خار زوجان و فروع زوجان زوجان وفروع وفروع لکھ لیا بھئی دیکھئے پھر اس پورے شیر کو دیکھ لیجئے از جانب شیر دہ ہما خیش شاوند وَا از جانب شیر خار زوجان و فروع اس میں پورا ذابطہ ذکر ہو گیا کہ کون کون رشتہ دار بنیں گے دیکھئے از جانب شیر دہ شیر فارسی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں شیر دہ شیر دہ وہ جو دودھ پلانے والی ہے بھئی ہما کا معنی ہے سب خیش کا معنی ہے رشتہ دار رشتہ دار از جانب شیر دہ دودھ پلانے والی کی جانب سے ہما خیش شاوند سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں وَا از جانب شیر خار اور دودھ پینے والے کی جانب سے زوجان و فروع میاں بیوی زوجان زوج کی تصنیہ ہے زوجان میاں بیوی و فروع اور ان کی اولاد زوجان تصنیہ ہے زوج جی میاں بیوی و فروع اور ان کی اولاد بھئی دیکھو از جانب شیر دہ ہما خیش شاوند وَا از جانب شیر خار زوجان و فروع از جانب شیر دہ دودھ پلانے والی کی طرف سے ہما خیش شاوند سب رشتہ دار ہو جاتے ہیں وَا از جانب شیر خار اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان و فروع میاں بیوی اور ان کی جو اولاد ہے ان کی جو اولاد ہے یاد رکھو دودھ پلانے والی جو مرزعہ ہے اس کی طرف سے سب رشتہ دار بن گئے یہ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا یہ اس کی رضاعی ماں بن گئی اس عورت کا جو خاوند ہے وہ بچے کا رضاعی باپ بن گیا اور یہ جو رضاعی ماں باپ کے جو اصول ہیں وہ بچے کے دادا دادی اور نانا نانی بن گئے رضاعی طور پر اور یہ جو دودھ پلانے والی مرزعہ ہے ان کے جو فروعہ ہیں یعنی ان کی جو اولاد ہے وہ اس رضاع کے بھائی بہن بن گئے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے تو مرزعہ کی طرف سے سب رشتہ دار بن گئے اس بچے کے جبکہ رضاع جو دودھ پینے والا ہے اس کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد حرام ہوتے ہیں مثلا دودھ پینے والا یا بچہ ہوگا یا بچی اگر وہ بچہ ہے تو بڑا ہو کر یہ جس عورت سے نکاح کرے گا وہ اس رضاعی ماں باپ کی بہو بن گئی اور جیسے حقیقی بہو انسان پر حرام ہوتی ہے اسی طرح یہ رضاعی بہو بھی کیا ہے ان پر حرام ہے اور اگر یہ دودھ پینے والی بچی ہوئی تو آگے چل کر بڑی ہوگی اور یہ جس آدمی سے نکاح کرے گی وہ ان کا رضاعی داماد بن گیا کیا بن گیا؟ رضاعی داماد بن گیا اور جیسے حقیقی داماد پر ساس حرام ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹی کا جو خاوند ہے اس پر بھی یہ رضاعی ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا دودھ پینے والے کی طرف سے رشتہ دار کون بنے؟ زوجان میاں بیوی دودھ پینے والا بچہ ہے تو وہ رضاعی بیٹا بن گیا اور اس کی جو بیوی ہوگی وہ بہو بن گئی بھئی وہ کیا بن گئی؟ بہو اور اگر وہ دودھ پینے والی لڑکی تھی تو اس کا جو خاوند ہے وہ داماد بن گیا جیسے حقیقی بیٹی کا خاوند داماد ہوتا ہے رضاعی بیٹی کا خاوند بھی داماد ہے تو دودھ پینے والے کی طرف سے یہ میاں بیوی جو ہیں یہ ان پر حرام ہیں اور نیس آگے ان کی اولاد یہ جو رضاعی بیٹا یا رضاعی بیٹی ہے اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اپنے رضاعی ماں باپ پر حرام ہے جیسے حقیقی بیٹے یا بیٹی کی اولاد انسان پر حرام ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹے یا بیٹی کی جو اولاد آگے ہوگی وہ بھی اس رضاعی ماں باپ پر حرام ہے بات سمجھ میں آگئی زابطہ سمجھ میں آگیا مرزعہ کی طرف سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں اور رضاع دودھ پینے والے کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی جو اولاد ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرے مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے یہ عورت اس کی بیوی ہے اور اب اس شخص کا ارادہ بنا کہ اپنی بیوی کی بہن سے بھی نکاح کر لے تو شریعت نے منع کیا ہے کہ جب تک یہ عورت تمہاری بیوی ہے تم اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الاختین لازم آئے گا دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا کوئی شخص دو بہنوں کو اپنی نکاح میں جمع کرے یہ جائز نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَینِ کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو وجہ یہ کہ بہنوں کے درمیان بڑی محبت ہوتی ہے لیکن جب ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کرے گا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی سوکنیں بن جائیں گی اور سوکنوں کے درمیان تبعاً نفرت ہوا کرتی ہے تو دیکھو یہ دو بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا یہ اس بات کی طرف لے گیا کہ ان بہنوں کے درمیان قطع تعلق آ جائے گا آپس میں نفرت آ جائے گی اور اسلام تو صلح رحمی کا حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو بھئی ان کے ساتھ تعلق بنا کر رکھو لیکن یہ رشتہ جو ہے دو بہنوں کو ایک شخص کے عقد میں جمع کرنا یہ کس طرف لے گیا قطع رحمی کی طرف لے گیا اسلام درس دیتا ہے صلح رحمی کا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھو اور یہ قطع تعلق کی طرف لے گیا لہذا شریعت نے اس پر پابندی لگا دی شریعت نے اس سے روک دیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا اور جمع نہیں کر سکتا کوئی شخص دو بہنوں کو نکاحًا نکاح کے اعتبار سے کہ وہ دونوں بہنیں اس کے نکاح میں جمع ہو جائیں وَلَا بِمِلْكِ يَمِينِن اور کوئی شخص دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا بِمِلْكِ يَمِينِن مِلْكِ يَمِين کے ذریعے کہ دونوں بہنیں اس کی باندیاں ہوں وَطْعَن بَا اعتبار وَطْعِكِ یاد رکھو جیسے دو بہنوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اسی طرح دو بہنیں کسی ایک شخص کی مملوکہ ہیں تو وہ ان دونوں سے صحبت نہیں کر سکتا جیسے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں اسی طرح دو ایسی باندیاں جو آپس میں بہنے ہیں ان دونوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنا بھی جائز نہیں کہ ان کا آقا اور مالک دونوں بہنوں سے وطی کرے دونوں بہنوں سے صحبت کرے آپ جانتے ہیں آقا کے لئے اپنی باندی سے صحبت جائز ہے تو ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں دو بہنیں ہیں تو ان دو بہنوں میں سے یاد رکھو وہ ایک سے صحبت کر سکتا ہے دونوں سے صحبت نہیں کر سکتا بھئی ورنہ تو کیا لازم آئے گا دو بہنوں کا جمع کرنا با اعتبار وطی کے اور یہ حرام ہے جیسے دو بہنوں کو نکاح کے اعتبار سے جمع کرنا جائز نہیں اسی طرح دو بہنوں کو وطی اور صحبت کے اعتبار سے جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے تو دیکھئے کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا اور جمع نہیں کر سکتا کوئی شخص دو بہنوں کو نکاحن با اعتبار نکاح کے وَلَا بِمِلْكِ يَمِينِ وَطْعَ اور نہ دو بہنوں کو جمع کر سکتا ہے ملکِ يمین کے ذریعے کہ وہ اس کی مملوکہ ہوں تو ملکِ يمین کے ذریعے وَطْعَن بَيْتِبَار وطی کے کہ ان دونوں سے وطی کرے یہ جائز نہیں دلیل کیا دلیل آگے ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ حدائے لِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالی کہ اس قول کی وجہ سے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو یعنی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ من کان يؤمن باللہ والیوم الآخری اور جو شخص تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر فَلَا يَجْمَعَنَّ مَا أَهُ تو ہو ہرگز جامع نہ کرے اپنے پانی کو فِي رَحِمِ اُخْتَيْنِ دو بہنوں کے رحم میں دو بہنوں کے رحم رحم اور رحم دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں کو ساکن پڑھ سکتے ہیں اور ہاں کے نیچے کسرہ بھی بھئی اور رحم کہتے ہیں جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے پروریش ہوتی ہے یعنی بچہ دانی بھئی اور مَا أَهُ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَا أَهُ وہ ہرگز جامع نہ کرے اپنے پانی کو مَا سے مراد مادہ منویہ ہے جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں مَنْ قَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو شخص تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر فَلَا يَجْمَعَنَّ مَا أَهُ فِي رَحِمِ اُخْتَئِن تو وہ ہرگز جامع نہ کرے اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں آگے دیکھئے فَإِنْ تَزَوْوَجَ اُخْتَعَمَتٍ لَهُ قَدْ وَطِعَهَا سَحًا نِكَاحًا لِسُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِهِ ادھر دیکھئے بھئے یاد رکھو جس عورت سے کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو یہ جو اس کی منکوحہ ہے اس کو موطوعہ قرار دیا جاتا ہے یعنی موطوعہ ہونے کا اس پر خکم لگا دیا جاتا ہے موطوعہ وہ عورت جس سے صحبت کی جا چکی تو کوئی شخص جب کسی عورت سے ان نکاح کرتا ہے ابھی اس نے بے شک اس سے صحبت نہیں کی اپنی بیوی سے لیکن یہ خکمن موطوعہ ہے یعنی اس پر بھی خکم لگا دیا گیا کہ گویا یہ اس سے صحبت کر چکا ہے اسی طرح باندی ہے بھئی باندی باندی آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص باندی کا جب مالک ہو تو آقا کے لیے باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے لیکن باندی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص باندی کو خرید لے اس کا مالک بن جائے اس کو موطوعہ قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ آقا باقاعدہ اس کے ساتھ صحبت کر لے جب آقا باقاعدہ اس سے صحبت کر لے گا اب یہ موطوعہ بن گئی جبکہ منکوحہ جو ہے وہاں نکاح کرتے ہی اس کو موطوعہ قرار دیا جائے گا یعنی وہ حکما موطوعہ ہے اس پر موطوعہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں کیا گیا بھئی عورت سے نکاح کیا وہ عورت بھی حلال اس کے لیے باندی کو خرید لیا باندی کا مالک بن گیا تو یہ باندی بھی اس کے لیے حلال ہو گئی دونوں عورتیں اس کے لیے حلال ہیں لیکن ایک پر موطوعہ ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے اور دوسری پر موطوعہ ہونے کا حکام نہیں لگایا جاتا جب تک حقیقتاً اس سے وطی نہ کر لے بھئی تو جواب یہ کہ نکاح کیا ہی وطی کے لیے جاتا ہے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہاں یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے عورت اس کے لیے حلال ہو جائے تو نکاح کے اندر چونکہ مقصد ہی وطی اور صحبت ہے لہذا اس لیے منکوحہ جو ہے اس پر موطوعہ ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس شخص کی موطوعہ ہے اس سے یہ صحبت کر چکا ہے جبکہ باندی اس کو تو وطی کے لیے نہیں خریدا جاتا اس کو تو کامکاج کے لیے خریدا جاتا ہے ہاں جب وہ مملوکہ ہو گئی تو مالک کے لیے صحبت بھی جائز ہو جاتی ہے لیکن اس کی مرضی ہے مالکی اس سے صحبت کرے یا نہ کرے تو باندی کو کامکاج کے لیے خریدا جاتا ہے صحبت کے لیے عموماً نہیں خریدا جاتا تو اس پر موطوعہ ہونے کا حکم نہیں لگا جائے گا جب تک آقا اس سے صحبت نہ کر لے ذابطہ سمجھ میں آ گیا کہ منکوحہ نکاح کرتے ہی کیا بن گئی موطوعہ بن گئی یعنی اس پر حکم لگا دیا گیا اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتایا کہ ملکِ یمین کے ذریعے بھی دو بہنوں کو جمع کرنا بے اعتبار وطی کے یہ جائز نہیں یعنی دو باندیاں ہوں انسان کی اور وہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں سے وہ صحبت کر لے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بھئی اب ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں دو بہنیں ہیں اس کی باندیاں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ وہ صحبت کرتا ہے تو یہ اس کی موطوعہ ہے اب بعد میں اس کا ارادہ بنا دوسری بہن سے بھی صحبت کرنے کا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں الا یہ کہ پہلی باندی کو اپنے اوپر حرام کر لے کسی بھی طریقے سے اس لیے کیونکہ ایک بہن سے یہ وطی کرتا ہے دوسری سے بھی وطی کرے گا تو یہ تو اس نے دونوں بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کر دیا لہذا پہلے دوسری بہن جو اس کی موطوعہ ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دے یعنی وہ بہن کسی کو اور کو بیچ دے یا کسی کو تحفے میں دے دے یعنی کسی دوسرے کو مالک بنا دے جب کسی دوسرے کو مالک بنایا تو اس کی ملکیت سے وہ باندی نکل گئی اس پر حرام ہو گئی یا اس باندی کا کسی سے نکاح کروا دے یاد رکھو جب باندی کا کسی سے نکاح کروا دیا جاتا ہے تو اب وہ صرف خاوند کے لیے حلال ہے اب آقا کے لیے اس باندی سے صحبت جائز نہیں یا اسی طرح اگر ایک باندی کئی افراد کے درمیان مشترک ہو تو اس صورت میں بھی کسی کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں ہوتی مثلا زید اور عمر دونوں نے مل کر ایک باندی خریدی ہے خدمت کے لیے کہ چند دن وہ زید کے گھر خدمت کا کام کیا کرے اور چند دن عمر کے گھر خدمت کا کام کیا کرے تو یہ جو باندی دو افراد کی مشترکہ ہے زید اور عمر کی زید اور عمر دونوں کے لیے یہ حرام ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں تو باندی سے کب صحبت جائز ہوگی جب پوری باندی ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہو بھی تو مسئلہ میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہیں اور باندیاں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ یہ صحبت کرتا ہے اب یہ دوسری کے ساتھ بھی صحبت کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے الا یہ کہ پہلی والی باندی کو اپنے اوپر حرام کر لے کہ یہ باندی کسی کو بیچ دے یا اس کا کسی اور سے نکاح کروا دے یا اس باندی کا کچھ حصہ دوسرے کو بیچ دے تو جب کچھ حصہ بھی بیچے گا تو باندی مشترکہ ہو جائے گی اور مشترکہ باندی کے ساتھ کسی بھی مالک کے لیے صحبت جائز نہیں تو جب یہ آقا اپنی پہلی باندی کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو اب اس باندی کی جو بہن ہے وہ اس آقا کے لیے حلال ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح دوسری صورت بنائیں بھئی ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں دو بہنے ہیں اور اس کو مسئلے کا پتہ نہیں وہ دونوں سے صحبت کر لیتا ہے یاد رکھو دونوں بہنے اب اس پر حرام ہو گئیں اس نے دونوں سے صحبت کر لی تو وطی کے اعتبار سے دو بہنوں کو جمع کر لیا اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ جیسے دو بہنوں کو نکاح کے اعتبار سے کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا اسی طرح دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے بھی کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا تو اس شخص کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس نے دونوں سے صحبت کر لی بعد میں اس کو مسئلے کا پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اب دونوں آپ پر حرام ہو چکی ہیں تو اب یاد رکھو اب اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک سے بھی صحبت جائز نہیں الا یہ کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے جب ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے گا مثلا وہ ایک باندی کو پورا بیش دیا یا اس کا کچھ حصہ بیش دیا یا اس باندی کا کسی سے نکاح کروا دیا تو اب پھر دوسری والی اس کے لیے حلال ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے مسئلے پر جو مطن کے اندر صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے مسئلہ یہ ایک شخص ہے ایک عورت اس کی باندی ہے اور یہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اب یہ جو مالک ہے اس کا ارادہ بنا اپنی اس باندی کی بہن سے نکاح کر لے تو اب ایک بہن اس کی مملوکہ ہے اور دوسری بہن سے آقا نکاح کرنا چاہتا ہے تو شرعن یہ جائز ہے یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے نکاح تو یہ مثلا اس دوسری بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ جس سے اس نے نکاح کر لیا یہ بھی موتوعہ ہو گئی حکم یہ کیا ہوئی منکوحہ کیا ہوتی ہے حکمان موتوعہ تو یہ جس بہن سے اس نے نکاح کیا یہ موتوعہ ہوئی حکمان اور وہ جو اس کی مملوکہ باندی ہے وہ ہے موتوعہ حقیقتن اسے حقیقتن یہ وطی کرتا ہے تو ایک بہن کیا ہوئی موتوعہ حکمان دوسری کیا ہوئی موتوعہ حقیقتن تو یہ شخص جامع بین الاختین ہو گیا وطی کے اعتبار سے اس نے دو بہنوں کو جمع کر دیا وطی کے اعتبار سے بہت سمجھ میں آ رہی اگرچہ ایک موتوعہ ہے حقیقتن اور ایک موتوعہ ہے حکمان لیکن ہے تو دونوں موتوعہ اور شریعت نے تو دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں نے وہ سورة ذکر کی تھی اگر ایک شخص کی ملکیت نے دو بہنیں ہیں اور دونوں سے اس نے لاعلمی میں صحبت کر لی تو دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی وطی کے اعتبار سے اگرچہ ایک حقیقتن موتوعہ ہے اور ایک حکمان لیکن ہے تو دونوں موتوعہ اور جب دونوں بہنیں موتوعہ ہوں تو دونوں حرام ہو جاتی ہیں ایک کے ساتھ بھی صحبت جائز نہیں ہوتی الا یہ کہ دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ شخص بھی کیا کرے گا یا تو جس سے نکاح کیا ہے اسی کو چھوڑ دے جب طلاق دے گا تو یہ منکوحہ حرام ہو گئی اب وہ باندی کے ساتھ صحبت اس کے لیے پھر جائز ہو گئی یا اس باندی کو اپنے اوپر حرام کر لے یعنی یہ پوری باندی کسی کو بیش دے یا اس کا جز کسی کو بیش دے یا اس باندی کا کسی سے نکاح کروا دے تو جب یہ باندی اس پر حرام ہو جائے گی تو اب اس کی جو منکوحہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں امتن یہ نکرہ ہے اور لہو اس کے بعد جار مجرور آیا اور یاد رکھیں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اسی نکرہ کی صفت بنے گا تو یہاں پر بھی یہ لہو امتن کی صفت بنے گا اے امتن ثابتتن لہو فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَ آمَتٍ ثابتتن لہو امتن ایسی باندی ثابتتن لہو جو اس کے لیے ثابت ہے یعنی جو اس کی ہے یہ یوں کہیں ثابتتن کے برے مملوکتن نکال لیں جو آپ نے متعلق نکالنا ہے امتن مملوکتن لہو ایسی باندی جو اس آدمی کی مملوک ہے یعنی اس کی اپنی باندی اس کی اپنی باندی تو امتن لہو کا ہم کیا ترمہ کریں گے اپنی باندی فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَ آمَتٍ لَهُ اور اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا اُخْتَ آمَتٍ لَهُ اپنی باندی کی بہن سے کسے نکاح کیا اپنی باندی کی بہن سے نکاح کر لیا قَدْ وَتِعَهَا اس حال میں کہ اس باندی کے ساتھ یہ صحبت کر چکا ہے یہ باندی اس کی حقیقتن موتوعہ ہے بھئی صحح النکاح تو یہ نکاح صحیح ہے یہ نکاح ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے باندی سے وہ صحبت کر چکا ہے اب اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جائز ہے نکاح کر سکتا ہے لیکن پھر وطی نہیں کر سکے گا کسی ایک سے بھی نکاح تو جائز ہوگا لیکن وطی اب کسی سے بھی جائز نہیں ہوگی اللہ یہ کہ دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر دے تو کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَ آمَتٍ لَهُ اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا اپنی باندی کی بہن سے قَدْ وَطِعَهَا اس حال میں کہ اس باندی کے ساتھ یہ شخص صحبت کر چکا ہے سَحْحَن نِکَاح تو یہ نکاح صحیح ہوگا یہ نکاح جائز ہو جائے گا بھئی کیوں نکاح کیوں جائز ہوگا ایک بہن اس کی باندی ہے تو دوسری بہن سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نئی 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 نکاح جائز ہے نکاح میں کوئی مانع نہیں کیوں نہیں مانع ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں سَحْحَن نِکَاح نِکَاح صحیح ہو جائے گا لِسُدُورِهِ مِنْ اَحْلِهِ مُزَافًا إِلَى مَحَلِّهِ لِسُدُورِهِ مِنْ اَحْلِهِ اس لیے کیونکہ یہ نکاح صادر ہوا ہے یہ پیش آیا ہے مِنْ اَحْلِهِ اَحْلِ نِکَاح سے وہ شخص جو نکاح کا احل ہے بھئی یہ جو آقا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے یہ عاقل ہے بالغ ہے آزاد ہے یہ اپنا نکاح کرنا چاہے تو بھئی جو بھی عاقل بالغ اور آزاد ہو وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے تو یہ شخص کیا ہے احلِ نکاح ہوا یہ نکاح کر سکتا ہے اور کس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی باندی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ بہن اس کے لیے اجنبیہ ہے بھئی وہ بہن اس آدمی کے لیے اجنبیہ ہے وہاں کوئی مانع موجود نہیں ہے آپ کہیں گے بھئی اس کی بہن اس کی مملوکہ ہے بھئی دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے اسی طرح دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو اگر اس کی بہن سے اب نکاح کرے گا تو نکاح میں تو دونوں نہیں ایک تو باندھی ہے اور دوسری کیا ہو جائے گی تو نکاح کے اعتبار سے دونوں جمع نہیں اور نیز وطی کے اعتبار سے بھی دونوں جمع نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ ایک سے وطی کی ہے دوسری سے تو ابھی وطی نہیں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں لسودوریہی من اہلیہی اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے صادر ہوا ہے پیش آیا ہے اس شخص سے جو اہل نکاح ہے یعنی عاقل بالغ آزاد ہے اور مضافن الہ محلیہی اس حال میں کہ اس نکاح کی نسبت ہو رہی ہے اپنے محل کی طرف یعنی وہ نکاح کا محل بھی ہے وہ باندی کی بہن نکاح کا محل بھی ہے اسے نکاح ہو سکتا ہے وہ ایک اجنبی عورت ہے نہ وہاں قرابت رشتہ داری والا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی رضاعت والا تعلق وغیرہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے وَإِدَا جَازَا اور جب اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا تو لَا يَتَعُ الْأَمَتَا اب یہ آقا جو ہے اپنی باندی سے صحبت نہیں کر سکتا وَإِن كَانَ لَمْ يَتَعِ الْمَنْكُوحَةَ اگرچہ اس نے منکوحہ سے صحبت نہیں کی اگرچہ بھی اس نے منکوحہ سے صحبت نہیں کی لیکن نکاح کرتے ہی باندی کیا ہو گئی حرام ہو گئی اس کے اوپر کیوں کیوں کہ باندی موطوعہ ہے حقیقتا اور منکوحہ کیا بن گئی موطوعہ ہے حکمن تو دونوں موطوعہ ہو گئی اور جب دونوں موطوعہ ہیں تو اب دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر کیا کرنا پڑے گا حرام کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَمْ يَتَعِ الْمَنْكُوحَةَ اگرچہ اس نے منکوحہ سے صحبت نہیں کی ابھی تک لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوطوعَةٌ حُکْمًا اس لئے کیونکہ جو منکوحہ ہوتی ہے حکمن وہ موطوعہ ہوتی ہے وَلَا يَتَعُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ اور یہ شخص منکوحہ جو ہے اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا لِلْجَمْعِ جمع کی وجہ سے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الاختین لازم آئے گا وطی کے اعتبار سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَعُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ اور منکوحہ سے بھی یہ صحبت نہیں کر سکتا ورنہ تو حقیقتا جمع کرنا لازم آئے گا وطی کے اعتبار سے اِلَّا اِذَا حَرَّمَ الْمَوْتُوَةَ عَلَى نَفْسِهِ مگر اس وقت جب یہ شخص حرام کر دے اس موطوعہ باندھی کو عَلَى نَفْسِهِ اپنے اوپر بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے مختلف طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے کیا کر لے اس باندھی کو اپنے اوپر حرام کر لے یعنی اس کا نکاح کروا دے یا کسی کو بیچ دے تو یہ باندھی حرام ہو جائے گی اور پھر اس کے لئے اس منکوحہ سے صحبت حلال ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَحِينَ اِذِن يَطَعُ الْمَنْكُوْحَةَ تو اس وقت یہ منکوحہ سے صحبت کر سکتا ہے لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْعَن اس لیے کیونکہ پھر دونوں کو وَطْعِ کے اعتبار سے جمع کرنا نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو حرام ہو گئی اس پر وَيَطَعُ الْمَنْكُوْحَةَ اِلَّمْ يَكُنْ وَطْعَ الْمَمْلُكَةَ بھئی دوسری صورت دوسری صورت بھئی ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں ایک باندھی ہے اور اس باندھی سے اس نے صحبت نہیں کی یہ صرف کامکاج کے لئے اس نے رکھی ہوئی ہے اب اس باندھی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نکاح کر سکتا ہے اور نکاح کے بعد وَطْعِ بھی اب اس سے کر سکتا ہے کیونکہ اب صرف منکوحہ کے ساتھ وطع کر رہا ہے باندھی تو اس کی موطوعہ ہے ہی نہیں تو یہاں جمع بین الاختین وَطْعَنْ لَازِمَا نہیں آئے گا وطع کے اعتبار سے دو بہنوں کو جمع کرنا لازم نہیں آتا تو کہتے ہیں وَيَطَعُ الْمَنْكُوْحَةَ اور منکوحہ سے وہ شخص صحبت کر سکتا ہے اِلَّمْ يَكُنْ وَطِعَ الْمَمْلُوكَةَ اگر اس نے اپنی مملوکہ باندھی سے صحبت نہیں کی وہ اس کی موطوعہ نہیں ہے تو پھر منکوحہ سے وطع کر سکتا ہے مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہتے ہیں لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْعَنْ اس لیے کیونکہ اس صورت میں وطع کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آتا کیونکہ باندھی کے ساتھ تو یہ وطع کرتا ہی نہیں ہے تو یہ وطع کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آئے گا تو منکوحہ سے وطع کر سکتا ہے اِذِ الْمَرْقُوْقَةُ لَيْسَتْ مَوْتُعَةً حُکْمًا اس لیے کیونکہ مرقوقہ جو باندھی ہوتی ہے مرقوقہ مرقوقہ یعنی باندھی مملوکہ مملوکہ رِقْقُنْ غُلامی کو کہتے ہیں کس کو رِقْقُنْ غُلامی کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں رقیق غلام اور باندھی کو کہتے ہیں رقیقہ رقیقہ اسی طرح مرقوقہ یعنی وہی مملوکہ بھئی باندھی بھئی اِذِ الْمَرْقُوْقَةُ لَيْسَتْ مَوْتُعَةً حُکْمًا اس لیے کیونکہ باندھی جو ہوتی ہے وہ حکمن موطوعہ نہیں ہوتی بیوی تو حکمن موطوعہ ہوتی ہے لیکن باندھی حکمن موطوعہ نہیں ہوتی باندھی سے وطع کرے گا تو وہ موطوعہ بنے گی اس سے پہلے وہ حکمن موطوعہ نہیں نہیں توجہ ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں پہلے سے باندھی موجود ہے اس سے یہ صحبت نہیں کرتا تو یہ حقیقتاً موطوعہ ہے باندھی حقیقتاً موطوعہ نہیں کیونکہ اس سے یہ وطع کرتا ہی نہیں صحبت کرتا ہی نہیں اور حکمن بھی موطوعہ نہیں ہے کیونکہ باندھی حکمن موطوعہ نہیں ہوتی وہ منکوحہ ہوتی ہے تو باندھی نہ حقیقتاً موطوعہ ہوئی اور نہ حکم موطوع ہوئی اور اب اس باندھی کی بہن سے یہ نکاح کرتا ہے تو اس کے لئے صحبت جائز ہے کیونکہ دو بہنیں وطی کے اعتبار سے جمع نہیں ہو رہی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام